نحمد ربو و نسلیم و نسلیم و علا حبی بن کریم اما بعدو فروض باللہ من الشیطان الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم الا انہو ریاء اللہ لا خوف علیہ و لا کم یحزرون صدق اللہ مولانا لزین الا اللہ و بلائکة روی صلو نعنى النبی یا انہو ها الَّذین عملوا صلو علیہ و صلو نسلیم اللہم صلی علیہ سیدنا و قولنا محمد منعجل الجلو والکلم وعن عباده و اصحابه و بارک و صلو رضا علیہ السلام پیارے مسلمان بھائیو و اصحابه و دوستو آج ہم حضرت عباب العارفین انسائی سید محمد العاشق روزہ قرین کا تصمدہ محمد العظیم کی ملفوزات شرحی سے کچھ ملفوزات قرین ملفوزات قرین آپ کی فرمت میں پیش کریں گے اور اسی ملفوزات کا آواز آپ کے اس گاؤن سے پیار جا رکھا ہے جو رسائیتہ قرین علیانی کے عام سے مشہور ہے اور اور جماعیت کی تاریخ میں اس گاؤں کی بہت بڑی عقیت ہے اس گاؤں کی بہت سارے خدمات ہیں اور تحریف ہیں اور حضرت بن صاحب مگاروں کی جماعیت میں آئے اور یہاں کے ایک فقیر تھے جو آپ سے مصفت رکھتے تھے یہاں فقیر علیانی اور وہ اس نے اپنے ہاتھوں سے پوری مرفوضہ شریف کا ترجمہ بھی کیا اور اس نے اس مرفوضہ شریف کو اپنے ہاتھوں سے بکھا اور جا فقیر علیانی کی شاید یہ برکت ہے کہ اس گاؤں سے ہم بیر صحیح محمد راشد روزے دنی کی مرفوضہ کا درست شروع کا نہی نہیں تو سب سے پہلے درست مرفوضہ کے آنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کو بتایا جائے جو بیر صحیح محمد راشد کون تھے بیر صحیح محمد راشد صدقے لڑیا بھی سادا سے تعلق کرتے ہیں اور آپ کا سلسلے نصر اپنے والد حضرت شخص العارفی محمد محمد سیوستانی ہے جس کی مزار سیون شریف کے قریب جس کا مزاری ہے اور وہ آدمی وہاں وجود ہے جہاں پر شاہ صدر نے ایک جگہ ریچ کر چالیس سال تکل ترہ کے ذکر اور عبادت میں زندگی بسر پر آئی تو شاہ صدر لکی والے یہ پیسی محمد راشد کے اجداد میں سے ہیں اور ان کی بڑی باپ یہ ہے کہ بار سبیر کے بڑے بڑے مذرق اور خوریہ شاہ صدر کی خدمت میں آئے خواجہ بریمجی جس کی عجبیری اپنے مرشد خواجہ عثمان غارونی کے ساتھ آئے پاک پتر کے بابا فرید گرجے شکر بھی شاہ صدر کی خدمت میں آئے پچھ شریف کے سید جلال الدین سرس پوش بخاری وہ بھی شاہ صدر کی خدمت میں آئے اور صدقے لوگ کلندر شہباز کیا سید عثمان بروندین وہ بھی شاہ صدر کی خدمت میں آئے اور کلندر کو سیون شریف میں رہنے کا مشورہ کی حضرت شاہ صدر کی رکیہ دلہ مرد اللہ نے عطا پایا تو یہ اسی روزہ دلی کا نصب پھر شاہ صدر سے اوپر جاتا ہے سید علی مکی علی بن احباس مکی ان سے ملتا ہے پھر علی مکی کا نصب جو ہے وہ امام حلی رضا امام عساق آزن امام جعفر ساتھن کا حضرت امام محمد باکر امام حسین العابدین اور شہید کربلہ امام حسین عمرانی سے بگاہ قصر منتاج اسی محبت راشد کی ملادت ربزان شریف میں ہوئی کیارہ سو اکتر بجری تھی اور ربزان کی چھٹی تاریخ کچھ مزرگوں نے پہلی ربزان کی کھا لے آپ جب پیدا ہوئے تو اپنی والدہ کا ربزان میں کبھی جد کو دلت نہیں کیا شیر روش نہیں فرمایا اس وجہ سے آپ کی یہ حرابت مشروع ہو گئی کہ جنہ محمد راشد اس دنیا میں آئے گی تو اپنی والدہ کی پیٹ میں سے ہی رمضان کا احترام کرنے اور رمضان کا روزہ رکھنے کے لئے آئے گی تو اس وجہ سے آپ کو روزے دنی کہتے تھے جو روزے والدہ اور مرد میں جب آپ کی خالقہ پڑ یا جو خوبصورت روزہ آئے گا سنینے روزہ پڑا تو آپ کو روزے دنی کہا جانے لگا اسی محمد راشد نے اپنے والد محمد پکا شاہ کی نگاری میں تربیت حاصل کی اور آپ کی جو استاد ہیں اس میں حافظ خیل الدین بحیصر شاہ پی تھے اور بیعت میں کسی محمد پکا شاہ نے آپ کو شکاہ پڑھ رہی شاہ فقیر اللہ علیہ وسلم نے داخل کرائے وہاں سے آپ کوٹری کبھیر نے آئے جو بستم یاد محمد صدیقی کا مدرسہ تھا اور وہاں سے آپ لڑکانہ آئے وہاں عارضوں نے ایک مدرسہ تھا استاد کل محمد آلی جی کا اس مدرسے سے کسی محمد راشد کی دستار بدی ہوئی اور آپ دین کا علم دے کر واپس آتے کا مدشن ہوں گے آئے اسی محمد پکا شاہ کے چار بیٹے تھے سید نیا عبدالعصور شاہ سید نیا محمد سلیم شاہ سید محمد راشد روزے والے اور سب سے اچھوتے تھے سید علی مرتضہ شاہ لیکن اسی روزے نہیں کو اسی محمد پکا شاہ بہت قصد فرماتے تھے آپ کے علم کی وجہ سے آپ کے عمل کی وجہ سے آپ کی تقویٰ کی وجہ سے آپ کے اخلاق حسنا کی وجہ سے تو اسی محمد پکا شاہ نے اپنی زندگی میں ہی اسی محمد راشد کو اپنے مسلح پر خرار کر دیا تھا اور فرماتے تھے اے محمد راشد تمہاری اس جماعیت کو شمال کی طرف سے مصنوع محمد اسمائی کا ہاتھ ہے اور جنوب کی طرف سے محمد پکا کا ہاتھ ہے اور تم اس جماعیت کے امام ہو اور ہم سب تمہاری جماعیت کو اللہم کے راستے میں دیکھے جا رہے جاتے ہیں تو جب اپنی زندگی محمد پکا شاہ کی شہادت ہوئی دس بہرم، دیارہ سو اچھانے جنی کو تو اس کے پر تمام بھائیوں نے ملک کر اپنی زندگی محمد راشد کو مصنع پر خرار کیا اور آپ نے اس سلسلے کی بنیاد لکھی جس کو سلسلے راشدیاں، سلسلے قادریاں کہا جاتا ہے اور چھتیس برس تک تک تیسی روزت علی نے اس فیض کو اور اس فکر کو دنیا میں عام کر کے لکھایا آپ نے سفر کیے کتابیں کی لکھی لیکن جو روزت علی نے سفر کیے یہ آپ کے لار کا الائکہ، اتر شمال کا الائکہ ہندوستان اور راجستان اور ردکچ کا الائکہ ولوچستان، افرانستان کا الائکہ اتنے سفر کیے ہیں پیسی روزت علی نے ان کا تفصیل اس ملفوضہ شریف میں موجود ہے جس کو خلیفہ مرمول فقیر زامانی میں دکھائے فارسی زمان میں یہ ملفوضہ تھے جب پیسی روزت علی رحمت اللہ فیض اور فکر کے لیے سفر کرتے تھے تو یہ سب چیزیں پیسی روزت علی کے فقراء اور خلیفے لوٹ کرتے تھے لیکن کتاب نہیں لکھی ہے کتاب صرف ایک لکھی نہیں پیسی روزت علی کی زندگی میں جو خلیفہ محمد حسین محصر نے کی جس کا نام ہے صحبت علی رحمت اس میں صرف تریاسی رکل ہیں جو کسی روزت علی نے بیان کیے وہ خلیفہ مرمول اسے محصر رکھتے تھے اور جب اس نے وہ چھوٹی سی ملفوضہ جمع کر لی تو کسی روزت علی کی خدمت میں آئے اور کہا کہ کیونہ میں نے ملفوضہ شریف علی کی ہے صحبت علی رحمت میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی خدمت میں پیش کروں اور بہت کر سورا ہوں تو کسی روزت علی پیٹھے تھے اور صرف امامل اسے محصر نے وہ ساری ملفوضات پڑھ کر سنائیں اور کسی روزت علی خوش شریف علی ہوئے آپ نے اس کو دعا بھی پھائیں وہ جو ملفوضات ہے اس کو صغیر کہا جاتا ہے یہ چھوٹی ملفوضات جس کا نام ہے صحبت علی رحمت اور یہ جو ملفوضات ہے اس کا نام ہے ملفوضات اس کو ہم کہتے ہیں بڑی ملفوضات کیونکہ یہ دو جیلوں میں ہیں اس میں تقریباً ساڑھے انیس سو نقل ہیں اور صحبت علی رحمت نے وہ جن لوگوں سے بھی روایتیں جگہ کی ہیں ان کی تعداد دو سو کے قریبے اور صحبت علی رحمت کے لئے ہیں جب اسی روزت علی کا بسار ہوا شوپار کی پہلی دانی کو جمعے کو ہیں اور بارہ سو چھوٹیس ہجری تھا تو اسی روزت علی کا جب بسار ہوا تو آپ کے باڑے بیٹے اسی سبوت اللہ شاہ تجرب کی سچادت شمع ہوئے ان کو پکشن کریں اور وہ پہلے تیر پگاڑوں کریں اس کے بعد اسی علی گوھر شاہ دوسرے تیر پگاڑوں کریں پھر اسی عزب اللہ شاہ دوسرے تیر پگاڑوں کریں پھر اسی علی گوھر شاہ سامی آفے والے جتھے تیر پگاڑوں کریں پھر اسی شاہ برداد شاہ کوٹ دھنو پہلے پگاڑوں کریں پھر سورہ بادشاہ سید سبوت اللہ شاہ چھٹے پگاڑوں کریں اس کے بعد یہ ساتھویں پگاڑوں کریں اس کے بعد یہ جو وجود ہے آچویں پگاڑوں ہیں سید سبوت اللہ شاہ یہ تیسرے یعنی سالس ہیں جتھے سر پر وہ جو پکشنی پہلے خاندادی جو دین اسلام کی پک ہے جو سلسلے قادریہ کی پک ہے جو بلد اور ملد کے اتفاق کی پک ہے وہ انہوں نے اس خانداد کو قصیم فرمائی ہے اور اس خانداد کی دو سو سال سے زیادہ کی تاریخ ہے لیکن اس سے پہلے یقیسی روزہ دنی پر آئے جس کی مرفوزات شریف مکتوبات شریف اور یقیسی روزہ دنی کی اور دی کتابیں ہیں عذاب المریدین مرشد کی دربار مریدوں کی کیا عذاب ہیں اور اللہ تعاکیت بناند نام ہیں ان کی تشریح پر یقیسی روزہ دنی نے کتاب کی ہے تعلق تخلق تعلق اور تعلق یعنی ایک بدا اپنے دل کی اپنے روح کی اپنے جسم کی اپنے اصلاح کی نسبت اللہ سے کیسے پیدا کر سکتا ہے اس موضوع پر اس حضر دنی نے ان کی تشریح پر آئے اور فارسی میں اپنے کتاب کی ہے جمعہ الجوا میں جو فارسی کی لوگت ہے وہ پانچ جنتیں کی فرش ہو چکی ہیں خانقا شریف اس بغاغوں سے بہت بہت بات ورہا ہے اور حیرت ہوتی ہے کہ بیرسی روزہ دنی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے کتنا حضر اور مدفان ادا کرنا ہے حضار و کتابیں تھی بیرسی روزہ دنی کی لیبریڈی میں حضار و شاہدی کے اطیوان تھے تفصیل کی کتابیں حدیث کی کتابیں فقہ کی کتابیں سیرت کی کتابیں عدب کی کتابیں منطق و فرصفے کی کتابیں مدرد دنیا کے علوم اتنے بھی ہیں علم ساچ علوم کے براجر فن ہیں اور حیرت یہ ہے کہ اس زبانے میں وہ ساری کتابیں اسی محمد راشد کے لئے میں ہو جئے ہیں تو یہ مختصر تعارض رہے اسی محمد راشد کا اور ان کے سلسلے کا اور ان کی جو اوراد ہیں ان کی دو شاخیں ہیں ایک پیر پگاروں کی شاخ اور ایک پیرہ چھڑڑوں کی شاخ پیر پگاروں آئے وہ تھے جن کو اس خاندار کی پر شریف ملی اور باقی جو جو تھے پٹھے تھے اسی مقنوز دنی کے جو بھائی اور جو پٹھے تھے محمد یاسین شاہ اس کو چھڑڑا دیا گیا اور وہ چلے گئے تھے وہاں سے پھرکانہ میں پھر سلینا آباد میں تو ان کی جو درگاہ ہے وہ پیرہ چھڑڑوں کے نامی ہے اور پیر سنگھان کی جو درگاہ ہے وہ پیر پگاروں کی درگاہ کے نامی ہے جو بزرگوں کی ملسوزات ہوتی ہے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن اور حدیث کے پر جو دین کا کام ہے وہ ایک طرف علماء نے کیا جنہوں نے سکھے پہ کام کیا اور دوسری طرف دین کی علوم کا دین پر عمر کا لوگوں کے اصلاح اور کردار میں ایک اقلاع بنانے کا اور لوگوں کی دلوں کو اطلاع کی بارگاہ میں مستصر کرنے کا کام اگر کیا تو اس اولیاء اللہ نے کام کیا وہ اولیاء اللہ اس قمت محمدی کے روشن جرام کا وہ اولیاء اللہ جنہوں نے ہر علیہ کے میں گئے اور دین کا کام کیا اسلام کا کام کیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پر عمر کروائے گا اور لوگوں کے اصلاح میں کردار میں ایک اقلاع جگا کیا اب وہ اولیاء اللہ اگر اس دنیا سے روشن ہو جائیں تو ہمیں وہ فیض کیسے بنے گا تو عزیز آنے کرامی اس فیض کے حاصل کرنے کا ایک پڑا ذریعہ لے ان بزرگوں کی محفظات کو پڑھ شیخ فرید الدین اتا اپنی کتاب تذکرت اوریاء کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ خواجہ جمعید مغدادی کہتے تھے کہ یہ جو اوریاء اللہ کی جو ملفوزات ہیں جو ارشادات ہیں وہ یوں سمجھو اللہ کے نشکروں میں سے ایک نشکر ہے جو آپ کو شیطان کے حملے سے بچاتے ہیں جو آپ کو عقیدے کے خراب ہونے سے بچاتے ہیں جو آپ کو بدعملی سے بچاتے ہیں جو آپ کو جو نواز پڑھتے ہو روزے رکھتے ہو حج کرتے ہو زکاہ دیتے ہو اس میں انسان اگر ریا اور جتخابہ پیدا کرے تو مرے پاس ستم ہو جاتی ہے لیکن اولیاء اللہ بتاتے ہیں ان کی صحبت سے یہ سبق ملتا ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے عمل میں اثلاس اور یقین پیدا کریں گے اور پھر وہ چھوٹا سامر کیوں نہ ہو اللہ کو معروب اور دیارہ ہو جاتا ہے تو یہ مضربوں کی ملفوزات جو ہیں وہ لکھی رہی ہیں ہمارے پر سبید میں کشتی مضربوں کی ملفوزات ہیں ہمارے جو ہیں خواجہ جنابتی نظرمی کی بھی ملفوزات ہیں صد میں شاہ کرنی گلڑی والے کی بھی ملفوزات ہیں جو شاہ پتائی ہمیشہ پر ساتھ رکھتے تھے لیکن قادری سلسلے میں سب سے بڑی جو ملفوزات ہیں شاہ کرنی گلڑی والے کے بر وہ میرسی محمد راشد روجت کی ملفوزات ہیں اور اس ملفوزہ شریف کا آواز حماج کرتے ہیں جو ملفوزات ہیں اس کو خلیفہ محمود رضا مالی نے لکھا ہے جو فارسی زبان میں آپ نے لکھ کر چودہ سال لہے خلیفہ کو یہ ملفوزات لکھنے میں چودہ سال بارہ سو چونٹیس سے انہوں نے شروع کی اور بارہ سو اٹھ تالیس حجری میں خلیفہ محمود نے یہ ملفوزات شریف مکمل کی باقی اس کے جو ترجمے ہمارے پاس ہیں اس میں جام فقیر علیانی نے ترجمہ کیا مفتی محمد قاسب عشوری رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا اور دھر کی بڑی آدم تھے ساگر جو چسر ستمت کی حضرت مفتی در محمد سکندری اس نے بھی ملفوزات شریف کا ترجمہ کیا ستی زبان بھی مار اور یہ جو ہمارے پاس ترجمہ ہے وہ اردو میں ہے جو پیسی روز دگن کے بریدوں اور صلیفوں میں سے ایک خالقہ ہے بھرٹو بھی شریف اس بھرٹو بھی شریف سے واپس تر ایک عالم ہیں ایک سکالر ہیں سید فاروق القادری جو جس نے بہت بڑا کام کیا ہے ان کے بیٹے ہیں سمعت اللہ شاہ صور وردی اس نے اس ملفوزات کا اردو میں ترجمہ کیا ہے اور اس ملفوزات شریف کا جو پہلا باپ ہے وہ ذکر کے بارے میں ہے ذکر سے مراد ہے اللہ کو یاد کرنا اور ذکر جو ہے اس کی دیر قسمیں ہیں ذکر باللسان ذکر سے ذکر کرنا ہے ذکر بالکل دل سے ذکر کرنا ہے اور ذکر بالجوار ہے اپنے جسم کے عضو سے ذکر کرنا ہے یہ دین درجے ہیں پہلے میں ہم اللہ کا ذکر زبان سے کرتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پھر ذکر کرتے کہتے وہ ذبانی جو ذکر ہے وہ آپ کی دل کا جو دروازہ ہے اس کو کھڑکائی رہا ہے اور پھر آپ کے دل سے لا الہ الا اللہ کی آواز آیا جب دل سے اللہ کی آواز آئے تو وہ دل نہیں ہوتی تو اسی روزے والے فرماتے ہیں وہ جو دل ہے موبر کا وہ یوں سکھیں اللہ کا حرب ہے خدا کا عرش ہے جب آپ کے دل سے اللہ کی آواز آئے اور تیسرا جو جو قسم ہے وہ ہے آپ کا پورا جسم اللہ کا ذکر زاکر بن جائے آپ چلتے ہیں پھرتے ہیں آپ کے جسم کا بال بال اللہ کا ذکر کرنے لگے تو یہ دلائم کی نشانی ہوتی ہے اور وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کا پورا جسم اللہ کے ذکر میں مشکل ہو جائے تو یہ پہلا جو بات ہے وہ ذکر کے بارے میں ہے اور ذکر میں کے بارے میں آپ نے مرانشلی کی آیات بھی بتائی ہیں اور حضور کی حدیثیں بھی بتائی ہیں اور کچھ واقعات بھی بتائی ہیں سب سے پہلے کسی روزے والے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے حدیث شریف سے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص ایک دفعہ قلبِ تقیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے گا اس کو اللہ تعالی بغیر حساب کے جنت میں ناصل فرمائے گا یہ جو لا الہ الا اللہ وحمد الرسول اللہ کا قلبہ ہے یہ کوئی معمولی قلبہ نہیں ہے لا الہ کا قلبہ آدم علیہ السلام نے پڑھا شیس علیہ السلام نے پڑھا لو علیہ السلام نے پڑھا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام زکریہ علیہ السلام سالے علیہ السلام یونس علیہ السلام لوت علیہ السلام شعیب علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سواناک لبیوں کی زبان پر جو کرمہ تھا وہ لا الہ الا اللہ کا کرمہ تھا اس سے روزہ دھنی نے جو اپنی جماعت کو جو ذکر بتایا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر بتایا ہے اور یہ حضرت عباس عاظم عبدالقادر جیلانی کے طریقے کا ذکر ہے جو ہم صبح شاہد کرتے ہیں چاہت اسمیوں میں کرتے ہیں لا الہ الا اللہ پھر اللہ پھر اللہ پھر ہو یہ تصویق نہیں کی جاتی ہے اور آخر وہ مراقبہ کیا جاتا ہے اس کو سلسل قادریہ کا ذکر بتایا ہے اور یہ جو لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے اس کے لئے حضور نے فرمایا کہ اگر سات زمینیں اور سات آسمان ترازوں کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو سات زمینوں اور سات آسمان کا جو غزر ہے وہ حلقہ ہو جائے گا اور لا الہ الا اللہ کا غزر بڑھ جائے گا تو اس کرنے کو معبوری نہ سمجھیں پلڑے دھنی میں دو سو برسوں سے ایسا فیض کا یہ ذکر دیا ہے کہ روزہ دھنی کیا جو بسار ہے بارہ سو چھوٹیس میں ہوا آج چوتہ سو تکتالیس ہجری چل رہی ہے اور اتنے بڑے اسے سے آج بھی تھروں سے بروں سے اچھو تھر آپ جائیں تھر میں چلے کچھ ہی نکر پار کر چلے جائیں لار میں بدین تک چلے جائیں اتر سے دل چلے جائیں یا خود درگاہ روزہ دھنی میں چلے جائیں آج بھی وہ لائے دھنی کے ذکر کی جو لولی ہے وہ تھروں پنوں اور جگروں سے آ رہی ہے یہ پیسی روزہ دھنی کا ایسا فریض تھا ہم دعا جاتے ہیں اپنے بڑھوں کو اپنے مزرگوں کو جنہوں نے پیسی روزہ دھنی سے ذکر لیا پیسی روزہ دھنی سے روبرو لائے دھنی کا ذکر لیا یہ بہت بڑی بات ہے ہم تو آچھویں پیڑی میں ہیں ہم آٹھویں پیڑی میں ہیں ہمارے باپ نے ہمارے والد نے کسی چھک لڑی کو دیکھا اور ہم جو لو جوان بیٹھے ہیں انہوں نے دیکھا لیکن ہمارے جو زادہ تھے انہوں نے کسی سورے باتشاہوں کو دیکھا انہوں نے کسی پورٹ لڑی کو دیکھا اور جو بردادہ ہمارے تھے انہوں نے کسی تست والے کو دیکھا اور اس سے جو پہلے تھے انہوں نے کسی علی کو اور شاہ پھلے گھڑی کو دیکھا اس سے جو پہلے تھے وہ انہوں نے کسی تجر گھڑی کو دیکھا اجل اللہ تعالیٰ تکیر کھانے تو اس سے پہلے جو تھے انہوں نے کسی محبت راشد روزے والے کو آنکھوں سے دیکھا یہ بہت بڑی بات ہے آج اگر کوئی بدہ ہمیں مل جائے اور کہے کہ سائی آپ کے گاؤں میں ایسا شخص آیا ہے جو انہیتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے سورہ بادشاہ کو دیکھا ہے تو یہ بڑی بات ہوگی ہم جائے گے کہیں گے کہ بھائی اس کی کو آنکھوں کو جو بنا چاہیے جن آنکھوں نے سورہ بادشاہ کو دیکھا ہے تو وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوگے جو نے اپنی آنکھوں سے روپ بھروپ پیر سے روزہ دھڑی رحمت اللہ علیہ سے ذکر لیا ہوگا آج ہم کا ذکر کر رہے ہیں محمد راشد کا نام لیتے ہیں تو ہمارے درم کو سکون ملتا ہے تو مزیدار بات کتنی ہوگی جب ان لوگوں نے روپ روپ اسی روزہ دھڑی سے ذکر لیا تھا یہ بہت بہت بات ہے تو پیر سے روزہ دھڑی نے اللہ کے دید کی خدمت کی اسلام کی خدمت کی اور اس ذکر کو عام کرنے کے لیے آپ نے بڑے بڑے سفر کی امت ملفزہ شریف میں خلیفہ ممود لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی روزہ دھڑی دول کے سفر سے لوٹے اب درگاہ بامس جا رہے ہیں آپ کے لار سے رڑکٹ سے لوٹے تھے اگر یہ لار نہیں آئے اب لار سے حیدر آباد کے قریب پہنچنے والے اور درہ درگاہ ماں سے آگے جائیں گے پڑا شروفہ جب کسی روزہ دھڑی اتنا سفر کرنے آگے نکلے تو ایک شخص آیا اس نے کہا کہ بلا تھری کا جو علیکہ ہے تھری کا جو علیکہ ہے وہاں پر آچ لوگ جبر بٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کسی روزہ دھڑی آئیں اور ہمیں لا الہ الا اللہ کا ذکر دیکھا جائے جب کسی روزہ دھڑی اتنا سفر کرنے آگے نکل چکے ہیں تو پرسی روزہ دھڑی کے جو خلیفے تھے خلیفہ محمود میں تھے ان سب نے کہا کہ بھائی پرسی روزہ والے اتنا سفر کرنے آگے نکل چکے ہیں اور تھکے ہوئے ہیں اب آپ آپ فقیروں کو جا کر بولو کہ آپ لوگ انتظار کریں انشاءاللہ اگلا جو سفر ہوگا پرسی روزہ والے کا تو اس میں آپ تشریف لے کر آئیں گے اور آپ آنچ بندوں کو لا الہ الا اللہ کا ذکر دیں گے کیونکہ آپ پرسی روزہ والے تھک چکے ہیں جب یہ بات پرسی روزہ والے میں سنی تو آپ نے فرمایا نہیں اے خلیفہ تیاری کرو ہم آگے آپ نہیں جائیں گے اب پیچھے چل کر ان آٹھ لوگ ان کو لا الہ کا ذکر بتائیں گے یہ تھوڑے تھوڑی ہیں آٹھ لوگ یہ تو بہت زیادہ ہیں اگر روزہ رہی سے ایک بھی بندہ لا الہ کا ذکر مانگے گا وہ چاہے دنیا کے کسی کونے میں بٹھا ہو محمد راشد اس کے پاس جائے گا اب اللہ کا ذکر دینے کے یہ تو آئے گی ہم اللہ کی راہ اور اس کا راستہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو آئے گے تو ایک بھی بندہ اگر یہ راستہ یہ راہ ہم سے مانگے گا انشاءالہ ہم اس کو دینے کے لیے وہاں پہنچ جائیں گے ان آج لوگوں کو تھوڑا بساندھو پھر پیسی روزہ والے نے ایک مثال دی آپ نے فرمایا ایک دفعہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام جگل سے جا رہے تھے اچانکہ ان کو اللہ کی دربا سے آواز سنائی دی لقے یا عبدی اے میرے مدے میں حاضر ہوں مانگ کیا مانگ دا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اس وقت تو میں اللہ کا نبی ہوں لیکن اس جگل میں اس ٹہم کون سا ایسا بندہ ہے جو اللہ قیام کر رہا ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلتے گئے پھر اللہ سے کچھ آبولا یہاں تو کوئی بندہ دکھائی نہیں دے رہا جو تیرا ذکر کرتا ہو تو اللہ کی طرف سے اکبائے موسیٰ فلا جگل پر جاؤ وہاں پر ایک بندہ میرا بٹھا ہوا ہے مجھے یاد کر رہا ہے اور میں اسے جواب دے رہا ہوں لبے کیا عبدی اے میرے بندے میں حاضر ہوں اے میرے بندے میں حاضر ہوں موسیٰ علیہ السلام وہاں جب پہنچے تو حیران ہو گئے وہاں کوئی مسجد نہیں تھی کوئی عبادتگاہ نہیں تھی ایک مندر بنا ہوا تھا کیا بنا ہوا تھا ایک مندر بنا ہوا تھا اور اس میں ایک بٹھ رکھا ہوا ہے اور ایک بورا شخص سے سب ترسی سال کا وہ اس مندر اس بٹھ کے سامنے پوجا کر رہا ہے اور بٹھ کو کیا کر رہا ہے یا سنم سنم کہتے ہیں بٹھ کو اور وہ اپنے بٹھ کو کہتا ہے یا سنم اے میرے بٹھ اے میرے بٹھ لیکن وہ اتنا برا ہے کہ وہ سنم کہتے کہتے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور بھول سے اس کی زبان سے لفظ نکلتا ہے یا سمد اور اللہ اوپر سے کہتا ہے لفظ کیا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو رہے اور اس بندے کو اچھایا تو وہ پھر سنم کہنے لگا تو اللہ سے کہا بولا تم تو سب جانتا ہے یہ تجھے نہیں بنا رہا یہ اپنے خود کو بنا رہا ہے اور یا سنم کہہ رہا ہے لیکن اس کی زبان بھسل جاتی ہے اور بھول میں یہ یا سمد کہہ رہا ہے تو اللہ نے کیا جواب دیا وہ کیسے روزے دریلے بلفظات میں رکھائے اللہ نے جواب دیا کیا اے موسیٰ اس بندے میں ستر سال اسی سال اپنے خود کو پکارا ہے اور اس کے خود نے کوئی جواب نہیں دیا آج اگر اس نے بھول کر اپنے اللہ کا نام دیا ہے تو میں اللہ اگر اس کو جواب نہ دوں تو اللہ اور بھول میں کیا فرق جائے گا اور میں اللہ ہوں میرا قانون ہے اگر کوئی ستر سال تک میرے راستے سے بھٹک جائے ستر سال کے بھر بھی اگر میرے دروازے پہ آئے گا تو میں اسے خالی نہیں لوٹا ہوں گا میری رحمت کے دروازے اس کے لئے ہر وقت کھلے دنیا والوں کا تصور ہے آپ کسی کو ناراض کریں وہ اپنے گھر کے دروازے پہ آپ کو آنے نہیں دیں گے اگر آپ نے اسے ستر سال تعلق ستم کی آئے تو یہ تعلق جڑی نہیں سکتا لیکن کسی روزے نہیں کہتے ہیں اللہ کے تعلق کا دروازہ ہر وقت خدا آئے بھلی بھلی بھار آئی سابن جائمی بھلی اگر ستر سال تک تم بھولتے رہو اٹھکتے رہو لیکن ستر سال کے بار بھی جب تم اللہ کی سابنے سر جھکا کر آؤ گئے خدا کہے گا میرے بندے آ جاؤ میں تمہیں معاف فرماؤ اللہ کی رحمت سے کبھی بائوس نہ ہونا یہ پیغام ہے حسین محمد راشد روزے والے کا تو آپ نے فرمایا اے خلیفوں جب وہ بندہ بھول میں ایک دفعہ اللہ کا نام لیتا ہے وہ بندہ جو مسلمان بھی نہیں ہے لیکن اللہ کا نام لیتا ہے اس کو خدا لبے کہہ جائے اور جب یہ محمد راشد روزے والے کے آٹھ مرید مل کر چھتیس ہزار دفعہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ متعصہ کرتے ہیں ان پر کتنی رحمت کی مرسات نازل ہوگی کیونکہ کاظری طریقے میں کتنا ذکر ہے چار ہزار ایک ہزار لا الہ الا اللہ ایک ہزار اللہ ایک ہزار اللہ اور ایک ہزار بھو کا ذکر یہ ہر بندے کو چار ہزار کرنا ہے لیکن آج کل ہم ٹیمز اتنا ہے نہیں چار ہزار جب آپ ذکر جن کر کریں گے تو ایک گھٹا لگے گا لیکن ہمارے ہم فقیر بھول جی وہ پانچ منٹوں میں ذکر پورا جاتے ہیں تصویر وہ ہم اتنی سپیڈ سے چلاتے ہیں کہ جردی ہو جائے اٹرا ٹیم نہیں ہے بھائی اللہ کے لیے کچھ ٹیم نکار نہ ہوتا ہے وقت نکار نہ ہوتا ہے ہمارا مقادری طریقہ ہے اس میں چار ہزار سکر ہیں گل گل کر کرتے ہیں پھر آکے کچھ گزرگ ایسے آئے فقیر انہوں نے کہا کہ بھائی سب لوگ ان کے پاس ترہا ٹیم نہیں ہیں تو تھوڑا تصویر کو تیزی سے چلاو تاکہ جلدی جب تک ہوں جائے ہم اللہ سے حساب نہیں کرتے اللہ ہم سے حساب نہیں فرمائے گا اللہ ہم سے حساب نہیں کرتا ہم اللہ سے حساب نہیں کرتے گنے لیکن بس ایسے ذکر کرتے جاؤ یہ بھی دیت اچھی تھی اگر ایسی نیت نہ ہوں گی تو چار ہزار پھر کون کرتا لہٰذا یہ جو تصویر میں آپ ذکر کرتے ہیں اصل جو پیغام ہے وہ چار ہزار کا ہے تو آج جو مرید ہو رہے تھے وہ چار 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 ہزار ذکر کریں گے تو کتنا ہوگا چھتیس ہزار اور اس چھتیس ہزار کا ذکر مرفوضہ شریف دکھائے بسی نے فرمایا آٹھ فقیر ملکر جب ذکر کرتے ہیں تو چھتیس ہزار لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جب چھتیس ہزار کا ذکر کسی گاؤں میں جماعت بیٹھ کر کرے تو اس گاؤں کا تو اللہ تعالیٰ بیڑا پار فرماتا ہے اس کے عروس عروس میں جتنے لوگیں ان کے بھی بیڑے پار ہو جائیں اس لئے کسی روزہ نہیں کہتے تھے کہ ذکر جب نہیں کرو آواز سے کرو ذکر پر جہر کرو پرد آواز سے ذکر کرو یہ ہمارے قادری طریقے کا ذکر جو ہے وہ آج سے نہیں کیا جاتا ہے جتنا بڑے آواز سے ذکر کرو کہ لوگوں کی غفلت بھی ختم ہوگی آپ کا ذکر جو دیواریں جو درست سنیں گے وہ قیامت کے روز آپ کے لئے گوائی دیں گے کہ یا اللہ اس بندے نے سائدہ اور فقیر علیانی کے گاؤں میں مسجد میں یا کسی محفل میں لا الہ کا ذکر کہا تھا ہم گوائی دیں اس کو معاف کرو اسے تجر گھڑی اسے روز گھڑی کے بھارت پہلے جو قادری رشید ہوئے ہیں بیسی سبوت اللہ شاہ ان کے زمانے میں ایک آدمی نے ذکر پر اعتراض کیا کہ بھئی یہ جو آپ کے فقیر اتنا زور سے ذکر کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں تو اس نے ایک قید صدیب میں پڑھا وہ خزانت اور حرفت میں جو چھوٹی بڑی مدفداد ان کیسی پانگاروں کی اس میں لکھا ہوا آئے تو اس نے صدیب میں کوئی سی کے سامنے بیت پڑھا کہ چرخو انیے چور فقیر معمد علی چرخو انیے چور جی بھور گھڑکو میں سڑیں ذکر ایسے کروہ ہستے عدو کے ساتھ کہ زمین کو بھی پتا نہ چلے کہ یہ تم ذکر کر رہے ہو چرخو انیے چور جی بھور بڑکو سڑیں تہاں کو غنی توڑ تو سون برابر سبت جئے جب تم آشتگی سے چھوٹی آواز میں مدھرم آواز میں ذکر کرو گے اس کا اتنا سواب ہوگا جب اس کو توڑو گے تو وہ سون برابر ہو جائے گا تو بھی اسے تجر دھڑی تو اس کر آئے آپ نے فرمایا یہ بھی تم اپنی جگہ صحیح ہو لیکن میں تمہیں جواب دیتا ہوں کہ چرخو انیے چور جی ستن کے سدھ جئے ذکر ایسا کرو جو پچاس ساتھ لوگ جو غفرت کی نیت میں سوئے ہوئے ہیں وہ تمہارا ذکر سنکر سجاب ہو جائے حضور کریں اور تمہارے ساتھ اللہ کے ذکر میں مشروع ہو جائے چرخو انیے چور جی ستن کے سدھ جئے تند ودھے تکڑی لادھی ودھے نور تہاں کو ودی نور تمام کے نصابت دیئے آپ نے فرمایا تمہارا جو آستگی والا ذکر ہے اس کو دونوں گے اس کا سواب ہوگا سون کے برابر سونے کے برابر لیکن ہمارا جو تانکری طریقے کا جو لا الہی اللہ کا جو افضل ذکر ہے یہ تم بلند آوا سے کرو گے سونے کی قیمت تھوڑی ہے ہیرے اور بوتی کی قیمت زیادہ ہے اور یہ با ماں سے بلند جو تم ذکر کرتے ہو اس کا سواب ہوں سمجھو ہیروں اور بوتیوں کی قیمت کم ہے اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر تمہیں جروع سواب ہوں تو جوائے عزیزانِ گرامی یہ بھی اسے روزہ گھنی کی ملفوض آشدوں کا جو پہلا باب ہے پہلا جو خسر ہے وہ ذکر کے بارے میں ہے اس وہ لا الہی اللہ کے ذکر کے بارے میں ہے مرد حضرات مسجد پہ آ کر ذکر کریں عورتیں اپنے گھروں میں صبح شاہ مسلحہ بچھا کر کپڑا بچھا کر مضوع کر کے ہر گھر میں لا الہی اللہ کا ذکر کریں خلیفہ ملوض کہتے ہیں ایک دفعہ ہمارے اس لار جس ریکی میں آپ بیٹھے ہوئے ہو اس کو لار کہتے ہیں لار میں ایک بیماری آگئے ایک وبا چلتی چڑھ رہی تھی کافی لوگ بھر رہے تھے بیمار ہو رہے تھے اسی پتہ آ رہی تھی تو میں مجھے جبائت نے کہا کہ تم درگاہ پر جاؤ اور پیسی روزہ دھڑی سے دعا کروا تو خلیفہ کہتے ہیں کہ میں درگاہ شریف پر پہنچا تو پیسی روزہ دھڑی کو میں نے کہا کہ کہ بھلا دعا فرمائیں لار میں لوگوں کی حالت بڑی خراب ہو چکی ہے تو پیسی روزہ دھڑی نے فرمایا اے محمود جماعت کو کہو کہ دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے سے دعا دیتی ہے کہ بھلا کونسی دعا دیتی ہے آپ نے فرمایا کہ یہ جو لا الہ الا اللہ کا ذکر میں نے آپ کو دیا ہے یہ ہزار دعاوں سے افضل ہے اور شاہی جماعت ملکہ جب یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے گی تو ان کی جتنی مصیبتیں ہیں اللہ تعالیٰ دفعہ فرمائے تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیسی محمد راشد روزہ والے کا جو طریقہ ہے شریعت کا طریقہ ہے سنت پر عمر کرنے کا طریقہ ہے ذکر کی پابندی کرنے کا طریقہ ہے عمر بالمعروف کا طریقہ ہے نہیں اگل منکر کا طریقہ ہے حقوق اللہ کو ادا کرنے کا طریقہ ہے حقوق اللہ کو ادا کرنے کا طریقہ ہے اور آپس میں اتحاد اور محبت رکھنے کا طریقہ ہے اس روزہ گری کے محفظات میں تین چار باب ایسے ہیں جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جماعیت جب تک آپس میں متحد ہوگی آپ کی مرشد کی روح کو سکول ملے گا جب جماعیت آپس میں پیار کرے گی آپ کی مرشد کی روح کو اتمنان ملے گا جب مشکل آ جائے کوئی بھی تو ساری جماعیت یہ نہ سکتے کہ یہ میرا کام نہیں یہ ان کا مسئلہ دے آپ فرماتے ہیں یہ جماعیت نہیں جماعیت وہ ہوتی ہے اچھڑوں دھر میں کسی فقیر کو پیر میں کانٹا لگے تو لار میں بیٹھا ہوا فقیر دوں سکتے یہ کانٹا میرے پیر میں لگا جو دکور اور جسل میرے میں کسی فقیر کو تقریب پہنچے اور ممرپورٹ، سنگھڑ، نارو خیرپور میں بیٹھا ہوا فقیر یوں سمجھے کہ یہ جو دکور اور جسل میرے کے فقیر کو تقریب نہیں پہنچی یا مجھے پہنچے اگر پلوجستان، اسطلپ، کنا رحمیان خان کے کسی فقیر کو تقریب پہنچے تو لار کا فقیر محسوس کرے کھتوں کا فقیر محسوس کرے سنگھڑ کا فقیر محسوس کرے کہ یہ تقریب مجھے پہنچی ہے پھر کیا کرنا ہے وہ جمالت مل کر آپس میں اس مسائلے کو حل کریں اس تقریب کا ساتمہ کریں گے تو آپ کی طاقت بھی مضبوط ہوگی اور آپ کے مرشد کی روح کو بھی سکون نصیب ہوگا اس لیے بھی سروزہ دری فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میری جمالت آپس میں اتفاق کے ساتھ رہے محبت کے ساتھ رہے اور مل کر سکر بھی کریں عبادت بھی کریں درود و سلاف بھی پڑھیں اور کوئی آپت اسی پتا جائے تو سارے مل کر اس کا مقابلہ کریں آپ نے فرمائیات جہاں دو فقیر ہوں گے وہ یقین کریں تیسرا ان کے ساتھ بھی محمد راشد روزہ مالا دو فقیر متحد ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جو طروحانی طاقت ہوتی ہے وہ اپنے مرشد پر سے محمد راشد کی ہوتی ہے اللہ تعالی ہماری سہازری کو قبول فرمائے اور ملفوضہ شریف کے درست کا آغاز الحب الرحاب کے اس گاؤں سے ہم نے کیا ہے سائدہ فقیر علیانی کے گاؤں سے آپ کے جو پڑے بزرگ تھے ان کی بہت خدمات ہیں خانکہ شریف کے لیے گھر تحریک میں پیسی سورہ بادشاہ کے دور میں اور وہ فقیر جو گزر گئے ہیں ان کی ورکتوں سے تو انہوں سے آپ کو بہت کچھ دے رہا ہے باقی تکریفیں آگتی ہیں مصیبتیں آگتی ہیں اور پیسی سورہ بادشاہ کہتے تھے مرس ہو جائے تکریف رہا جائے پچھا جو مرسا دہنجے کریں یہ تکریفیں جو کی ہیں وہ آگتی ہیں گزر جاتی ہیں لیکن ان تکریفوں کے پیچھے قرآن شریف میں لکھائے اِنَّا مَعَلْ اُسْرِ يُسْرَ تکریفیں آئیں گی لیکن اس کے بعد اللہ تمہارے لیے آسانیوں کے دروازے کھولے گا رحمتوں کے دروازے کھولے گا اور یہ آنکہ کام گزشتہ سیلاف میں ختم ہو گیا تھا دوب گیا تھا اور اس میں بہت زیادہ تکریف آئی اس گاؤں وارن کو بچوں کو اور تم کو لیکن اللہ تعالی انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کے اس گاؤں کو گلو گرزار بنائے گا لیکن اس کے یہ ضروری ہے کہ آپ سب متحد ہو مل کر ذکر کریں مل کر مرشد کی ملفوضات دیلی پڑھا کریں اور انشاءاللہ سائیں امتعادری سے قدری ہیں آپ کے امام صاحب اٹھے ہیں تو اشاءاللہ کے بعد روزانہ اگر نہیں پڑھ سکتے تو جمعہ کے دیلی کے ملفوضہ شریف کا دست شروع کریں دو چار ملفوضات کے پڑھ کر سنائیں عورتیں بھی سنیں بچے بھی سنیں آپ سب بل کر سنیں اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے کرنا بس مفت میں ملفوضات کی دست کا آواز کریں جہاں بھی اسی روزے دنی کی باتیں ہوں گی جہاں بھی اسی روزے دنی کی تعلیق بچوں بچوں کو پتا چلے گا کہ ہمارا کس خاندان سے کس خانکہ سے نسبت ہے روجوانوں کو پتا ہی نہیں آج کرنا تو اس وجہ سے ہم نے یہ شروع کیا بھی کتابیں ہزاروں پڑھی ہیں لیکن ہمیں جو کتاب جس کا دست دینا ہے پڑھنا ہے وہ پھر اپنے مرشد بیرسی محمد راشد کی ملفوضات کو پڑھ کر سنانا ہے انشاءاللہ اس روزے دنی کیتے تھے کہ آپ کے دل پر اگر زنگ بھی لگ گیا ہوگا تو مرشد کی ملفوضات کی پرکت سے وہ سارا زنگ اتر جائے گا آپ کا ایمان نشت اور عقیدہ مضبوط ہوگا اور آپ دین کی طرف آئیں گے نماز کی طرف آئیں گے ذکر کی طرف آئیں گے اور اللہ تعالی آپ کو اپنے لحمتوں سے مالا مال فرمائے گا وما توفیقی اللہ باللہ اللہ تعالی آپ کی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور آپ سب کو اللہ تعالی سلامت رکھے آپ کے رزق و روزی میں مرکتیں حاضر ہوں آپ کے رزق و روزی میں مرکتیں حاضر ہوں